اسلامباد کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر اس وقت اگر کسی کی نگرانی ہو رہی ہے تو وہ ہر بڑی گاڑی کی نگرانی ہو رہی ہے جس میں کوئی ایمینے کہیں پہ جا یہاں آ سکتا ہے زرداری صاحب کا خصوصاً درائے ہمارے نام لے رہے ہیں کہ وہ چیز پر محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے بھی لوگ قومی اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں اگر کوئی نہیں پہنچتا تو یقیناً وزیراعظم عمران خان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو یقیناً وہی ہوگا جو اوپوزیشن چاہتی ہے وہ اپنے گھر جائیں گے سمیلیاں تحلیل ہو جائیں گے اسلام علیکم جی میں ہوں مرتضی ڈار ویسے کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرفیں آخر نہیں ہوتی سیاست کے اندر کبھی بھی تعلقات ختم نہیں ہوتے کبھی دروازے بند نہیں کیا جاتے عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اسی طرح یہ جس طرح وہ کرکٹ کھیلتے تھے نینی کے تھوڑا سا ایک پوزیشن لے لیتے ہیں اور پھر پوزیشن سے ہٹتے نہیں ہیں بہرحال جو پاکستانی سیاست کے معاملات ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں سینٹ کے انتخابات ہو گئے کلانی صاحب کے حق میں فتح کا اعلان ہو گیا اب وزیراعظم کی حکومت کو ایوان نے زیادہ تر کو لوگوں نے کہا کہ وزیراعظم پر ہمیں اعتماد نہیں ہے وزیراعظم نے کہا اگر ایسی بات تو چلیں آپ کو اعتماد کا بوٹ لے کر دکھاتا ہوں اب ہفتے والے دن وزیراعظم اعتماد کا بوٹ ایوان سے لینے جا رہے ہیں اس سارے معاملے میں اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے کس قسم کی سیاست شروع ہو چکی ہے اور ایسی چیزیں شروع ہو چکی ہیں جس کا وزیراعظم کو ادراک ہے لیکن اس پہ ابھی مکمل کنٹرول وزیراعظم نہیں کر پا رہے اسلامباد کے اندر ایم این ایس کے ساتھ اس وقت اپوزیشن والے کیا کر رہے ہیں حکومت والے کیا کر رہے ہیں بیک ٹور کیا چل رہے ہیں اس پہ آج کی سٹوری میں ہم بات کریں گے معاملہ یہ ہے کہ اب ہفتے والے دن وزیراعظم امران خان نے تمام کے تمام ہاؤس سے اپوزیشن پلس جو ان کے اتحاد دی ہیں ان کے ایم این ایس ہیں ان سے بذریہ شو آف ہینٹ ہاتھ وہ سارے کھڑے کریں گے اور وزیراعظم کی حمایت میں اعلان کریں گے کہ ہم وزیراعظم پر اعتماد کرتے ہیں ہیس ٹرس وردی وہ ملک کو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں معاملات کو ہمیں ان پر اعتماد ہے باوجود اس کے کہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار گلانی صاحب جیت چکے ہیں اب یہ شو آف ہینٹ یعنی کہ اس طرح کرنے کے لیے آپ کا ایوان میں ہونا ضروری ہے اپوزیشن کے اندر جو گیم چل رہی ہے جو کھیلی جا رہی ہے جس کی اطلاعات ہمارے کچھ ذرائع نے ہمیں دی ہیں وہ ہر ممکن کوشش ہے اپوزیشن کر رہی ہے ایوان میں نہ پہنچنے کی ایوان میں اگر اپوزیشن نہیں پہنچتی اس کا تو ظاہر ہے ایک علیدہ معاملہ ہے یا سلسلہ ہے لیکن جس طرح انہوں نے کچھ کینیڈیٹ توڑے ہیں حکومت کی سائٹ پر یا حکومت کے اتحادیوں کے اپوزیشن اس وقت اس چیز پر محنت کر رہی ہے زرداری صاحب کا خصوصاً درائے ہمارے نام لے رہے ہیں کہ وہ اس چیز پر محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے بھی لوگ قومی اسمبلی میں نہ پہنچ سکیں قومی اسمبلی میں ووٹ والے دن اگر کوئی نہیں پہنچتا تو یقیناً وزیراعظم عمران خان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے حکومت کے اتحادی ہیں حکومت کے ایمینیز ہیں انہوں نے وزیراعظم کے حق میں ووٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اعتماد کا ووٹ دینے اور کہنے کہ ہمیں ان پر کانفیڈنس ہے لیکن آپ اتبادہ کیجئے کہ یہ آٹھ دس ووٹوں سے ہی وزیراعظم ہارے ہیں اگر اس میں سے کینڈیٹ کم وہاں پر پہنچتے ہیں تو وزیراعظم کے ساتھ تب کیا ہوگا تو یقیناً وہی ہوگا جو اپوزیشن چاہتی ہے وہ اپنے گھر جائیں گے سملیاں تحلیل ہو جائیں گی اپوزیشن مکمل کوشش کر رہی ہے اسلامباد شہر کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر پولیس کی سخت نگرانی ہے اڈر کبر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے تمام ایمینیز اپنے اتحادیوں کے اسلامباد طلب کیا اور ابھی تحکم سانی انہوں نے کہا ہے جب تک یہ ہونے جاتے کوئی اسلامباد کی تیریٹری سے باہر نہیں نکلے گا یہ وزیراعظم عمران خان کی سخت ہدایات ہے اپنے ایمینیز کو جبکہ اپوزیشن ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے ایمینیز کو اسلامبیوں میں نہ پہنچنے دے اور حکومت کے بلکہ اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے ایمینیز کو بھی اسلامبیوں میں نہ پہنچنے دے آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی سیاست کے اندر چھانگا مانگا کہ سیاست کا ایک بڑا نام تھا اور پاکستان کی تاریخ ایسے بہت سارے واقعات سے بھری ہے تو ایسے بہت سارے پسپردہ پینتریں ہیں جو سیاستدانوں کو پولٹیکل پارٹیز کو لینے پڑتے ہیں ان پینتروں کی بنا پر جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایمان خان صاحب کی یہ کوشش ہے ان کے اتحادیوں کی یہ کوشش ہے کہ سیٹرڈے والے دن وہ پور امید ہیں کہ ان کو ہاؤس سے یعنی قومی اسمبلی کی زیادہ تر میجورٹی ایک سو بہتر سے زائد اراکین ان کے حق میں اعتماد ظاہر کریں گے جبکہ اپوزیشن اس چیز پر پورا زور لگا رہی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو اعتماد نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومتی اتحاد میں سے بھی اعتماد ولی لوگوں کو یہاں تو توڑ دیں گے ایسا بھی سرپرائز مل سکتا ہے یا ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا قومی اسمبلی میں کسی کی مجبوری بنا دی جائے گی کسی کے گھر میں کوئی بیمار کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ کچھ بھی پرابلم یا ریزن ہمارے سامنے آ سکتا ہے ایسی کوشش بھرپور طریقے سے اپوزیشن کی جاری ہے اس کے لیے پورا ایک نیٹورک پیرافینیلیا بنایا گیا ہے اس حوالے سے جو گورنمنٹ کی سائیڈ ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور پورا پورا اپنے لوگوں پر پہرا دیا جا رہا ہے میں نے آپ کو عرض کیا ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہے ہمارے سورسز ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اسلامباد کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر اس وقت اگر کسی کی نگرانی ہو رہی ہے تو وہ ہر بڑی گاڑی کی نگرانی ہو رہی ہے جس میں کوئی ایم این اے کہیں پہ جا یہاں آ سکتا ہے کسی بھی ایم این اے کو اسلامباد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ